آخر کار علم ہار گیا اور بے ہیائی جیت گئی سنئیر فنکاروں کو سائیڈ لائن کر کے محترمہ میوش حیات صحبہ کو عباد سے نواز دیا گیا میں اس سے زیادہ کیا کہوں اس حکومت کو جس نے اپنے منشور کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے اب اس کا فیصلہ تو آپ لوگ ہی بہتر کر سکتے ہیں ایوار دینے سے پہلے تعرف کرایا گیا کہ اس محترمہ میوش حیات صحبہ کی فلم میں پنجاب نہیں جاؤں گی نے بونجا کروڑ روپے بجنس کیا ہے جو کہ ریکارڈ ہے بڑے افسوس سے میں صدر پاکستان ڈاکٹر علوی صاحب سے پوچھتا ہوں اس ایوارڈ کے حق دار وہ لوگ نہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تھوڑا سا بھی آپ پاکستان کے ہیروز کی لسٹ پر نظر دھوڑا لیتے تو آپ کو ان کی قربانیاں ضرور ذہن نشین ہو جاتی آج محترمہ میوش حیات صحبہ کو فلم میں پنجاب نہیں جاؤں گی بنانے پر ایوارڈ ملا ہے اور آنے والے وقت میں محترمہ انڈیا جا کوئی اور ملک چلی جائے گی جیسا کہ ماضی میں ادنان سمی انڈیا جا کر پاکستان کو بھول گیا ہے اور ویسے ہی جے کسی اور ملک جا کر پاکستان کو خیر باد کر دے گی اور پھر جے فلم بنائے گی میں پاکستان نہیں جاؤں گی تو پھر صدر صاحب اس کو نشان حیدر سے نوازنا کیونکہ پھر جے بڑے ایوارڈ کی حق دار ہوگی صدر صاحب اگر آپ نے فلم انڈسٹری کو ہی پرموٹ کرنا تھا فلم انڈسٹری کو ہی سپورٹ کرنا تھا تو پھر انڈسٹری میں سینئر اداکاروں اور صاحب صدرہ کام کرنے والے اداکاروں کو ایوارڈ دینا تھا جو کہ فلم کے ذریعے اپنے معاشرے کی اپاسی کرتے ہیں اپنے کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں جن کی فلم سے عوام کو میسج پہنچتا ہے نہ کہ وہ لوگ جو میوش حیات کی طرح ملک میں فہاشی کو فروغ دے رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بے را روی پر چلنے کے لیے فلم، ڈراما، ٹی وی، اشتہارات کے ذریعے اخصار رہے ہیں خدارہ ذرا سوچئے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ فضائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل چاہدری پر بھی ایز دھلوڈ